موسیقی آج سے شمبے 18 فروری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اور دو میں ہمیرا پلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوئٹر میں عدالت روڈ پر بودمہ کا ہوا ہے جس میں دستے زائد افراد حلاق اور 21 افراد سخمی ہوئے ہیں کیج میں پاکستانی فورس پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے آواران کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے کئی گروں کو نظر آتش کر کے عام لوگوں پر تشدد کیا ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں شامل رہیں گی آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے آئیے خبریں سنتے ہیں کوئٹر میں ایک بم دھماکے میں کمز کم ایک درجن سے زائد افراد حلاق اور دو درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں دھماکے زلی کچیری کے سامنے شہرہ عدالت پر ہوا ہے حلاق ہونے والوں میں دو پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب اس علاقے میں اہل سنت والجماعت کے زیر احتمام کشمیر یک جہتی مذہبی تقریب منعقد ہونا تھی اسپتال ذرہ کے مطابق زخمیوں میں سے باز کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث حلاکتوں میں اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا پیر کی رات کیج کے علاقے مادگے کلات میں قائم قابض پاکستانی فوج کی ایک چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق مادگے کلات کا علاقہ فائرنگ اور دھماکوں سے گونج اٹھا ہے حملے میں قابض پاکستانی فورسز کو جانی نقصان کا سامنا رہا ہے قابض پاکستانی فوج نے آوران کی مختلف علاقوں میں آپریشن کر کے لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ متعدد گھروں کو لوٹ کر نظریاتش کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق قابض فوج نے کولوا کے علاقے گشکور کے پہاڑی علاقوں اور ہیکان ندی میں متعدد مویشی پالنے والے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے جبکہ ہیکان کور کے جنگلات کو بھی نظریاتش کر دیا ہے دوسری طرف پیراندر زی لگ میں آپریشن کر کے گاؤں کے اکثر لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے اتوار کے روز اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹی اینٹونیو گوٹیرس کے دورہ پاکستان کی موقع پر کراچی میں لاپتہ افراد کے لوہیکین نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے کا اعلان وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے گزشتے دنوں کیا تھا جس کا مقصد اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹ کو بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں اور جبری گمشدگیوں کی بابت نوٹس لینے کی یاد دہانی کرانی تھی احتجاج کا آغاز وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنماوں کی قیادت میں ہوا جو مختلف راستون سے ریلی کی شکل میں گزرتے ہوئے کراچی پریس کلب پہنچی مظاہرے میں لاپتہ راشد حسین محمد نسیم بختیار احمد اسداللہ محمد جمیل محمد اقبال سعید احمد سمیت دیگر لاپتہ افراد کے لوائکین کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اس کے علاوہ سندھی قوم پرس جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت طلبہ اور لاپتہ افراد کے لوائکین نے بھی مظاہرے میں شرکت کر کے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہاریں یکجہتی کی مظاہرین میں شرک لوائکین کا کہنا تھا کہ ہمارے لاپتہ پیاروں پر اگر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے صفائی کا موقع فراہم کیا جائے اگر بے قصور ہیں تو فوری طور پر رہا کر کے ہمیں زندگی بھر کی عذیت سے نجات دلائی جائے اور لاپتہ افراد کے مسئلے کو ملکی قوانین کے مطابق فوری طور پر حل کیا جائے کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرے کے دوران مبجنہ طور پر ایک مذہبی جماعت کی طرف سے لاپتہ افراد کے لیے ہونے والے مظاہرے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوٹیرس کے دورہ پاکستان کا پہلا دن ہی معجوز کن تھا ساری تحفظات کے باوجود محکوم اور مظلم قوموں کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ پاکستان کے افواج خفیہ اداروں اور فوج کی سرپرستی میں قائم مسلح مذہبی شدت پسند اور دہشتگر تنظیموں کے مظالم کو دیکھ کر اینتونیو گوٹیرس اپنے فرائض منصبی کے کچھ نہ کچھ تقاضی پوری کریں گے لیکن ہماری تحفظات اور شک حقیقت ثابت ہوئے جب انہوں نے افغانستان میں کشت و خون اور تباہی میں پاکستان کی کردار و مداخلت کو نظر انداز کر کے افغان مہاجرین کی مہمان نوازی پر داد بخشی اور تعریف کے پھول برسائے حالانکہ افغان مہاجرین کا بوجھ پاکستان پر نہیں بلکہ بلوچ اور پشتون پر ہے دوسری طرف نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی کشمکش جو کہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور اس کشمکش کی شروعات 1948 سے شروع ہوئے ہیں جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے اور اس دوران بلوچستان میں بلوچوں کو جبری طور پر بے دخل کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ کیے گئے اور آج بھی آئی ڈی پیز کی تعداد لاکم میں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ عالمی ادارہ اقوام متحدہ نے آج تک بلوچستان کے ان حالات کے حوالے سے کوئی سنجید قدم نہیں اٹھایا ہے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور ہیومن رائٹس کاؤنسل آف بلوچستان نے انزمام کا فیصلہ کیا ہے تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ نو فروری کو مشترک اجلاس میں ہوا ہے تنظیم انزمام کے بعد ہیومن رائٹس کاؤنسل آف بلوچستان کہلائے گا تنظیم کے عارضی کابینہ میں بی بی گل بلوچ چیئر پرسن، تاج بلوچ کوارڈینیٹر، لطیف جوہر ڈپٹی کوارڈینیٹر، عبداللہ عباس انفارمیشن سیکریٹری اور ترجمان اور عبدالمالک منتظم منتخب ہوئے ہیں جھاؤ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک شخص حلاک اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹہ میاں غنڈی میں ایک مدرسے سے ایک لاش برامد ہوئی ہے جبکہ کوئٹہ میں ہی فائرنگ سے لیگل برانچ کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا ہے زہری میں بجلی کی طویل بریکڈاؤن کے خلاف عوام نے احتجاجی ریلی نکال کر زہری بازار کو بند کیا ہے ریلی کے شرکاں نے بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے اور سخت احتجاج کی دھمکی دی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا ہے کہ تحریک بحالی بولان میڈیکل کالج کوئٹہ کے مطالبہ تسلیم کیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر موجود عراقینی اسمبلی کے ہوتے ہوئے ہماری بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اس کی مثال تو مارشاللہ دور میں بھی نہیں ملتی ہماری قوم کے مستقبل کے میماروں کو اس طرح اسمبلی کے سامنے سڑک پہ گھسیٹا گیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نیشنل پارٹی کے صدر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان اس وقت بدترین مشکلہ سے دو چار ہے بلوچ سے حق کے ووٹ چین لیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم جب سی پیک پر بلوچ تشخص کی بات کرتے ہیں تو عرباب اختیار ہمیں تیور دکھانے لگتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود نیشنل پارٹی بلوچ تشخص پر بولتی تھی اور بولتی رہے گی بلوچستان میں ٹڈی دل سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصانات کے خدشے کے پیشی نظر پی ڈی ایم اے بلوچستان نے ایمرجنسی نافذ کر کے اپنے تمام اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہے پی ڈی اے میں حکام کے مطابق ٹڈی دل کے کئی جھنڈ اس وقت بلوچستان کے متعدد ازلا میں موجود ہے جن سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے بلوچستان کے بتیس ازلا میں انصداد پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے پولیو مہم ایمرجنسی سینٹر کے کوارڈینیٹر راشد رضا کے مطابق بلوچستان کے بتیس میں سے تیس ازلا میں انصداد پولیو مہم تین جبکہ پشین اور قلعہ عبداللہ میں انصداد پولیو مہم پانچ روز تک جاری رہے گی مہم کے دوران چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے پولیو مہم ہرنائی اور سبی میں مواخر کر دی گئی ہے تاہم حکام کی جانب سے سبی اور ہرنائی میں مہم مواخر کرنے کی وجوہات نہیں بتائی گئی ہیں پشتون قوم ملی عوام پارٹی کے سرورہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اگر پشتون قوم موجودہ حالات میں متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان چلانے کے لیے وہ تیار ہیں لیکن پشتونوں کو ان کے حقوق اور وسائل پر اختیار دینا ہوگا محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ پشتونوں نے دہشتگردی کے خلاف بہت بڑی قربانیاں دی ہیں امریکہ روس اور اسلامی ممالک افغانستان کی تباہ حالی پر توجہ دے کر ان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں کراچی کے علاقے کیماری میں زہریلی گیس کی اخراج سے چھے افراد حلاق جبکہ سو سے زائد متاثر ہوئے ہیں گیس کہان سے خارج ہوئی تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر کسی بحری جہاز سے کیمیکل نکالنے کے دوران ہوا میں گیس شامل ہوئی ہے جیئے سندھ تحریک جلاوتن سربراہ ڈاکٹر صفدر سرکی نے لندن میں ایم کیو ایم کے بانوی اور قائد الطاف حسین سے تفصیلی ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات آٹھ گھنٹے تک جاری رہی ہے دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں سندھ دھرتی کے وسائل پر پنجابی سامراج کے قبضے سے نجات سندھ دھرتی کے عوام کی فلاہ و بقا اور سندھ دھرتی کی حفاظت کے لیے اتحاد و اتفاق یک جہتی اور مشترک جد و جہد پر اتفاق کیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شان نوشیر و فیروز میں پرسرار طور پر ہلاک ہونے والے صحافی عزیز میمن کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے سینئر صحافی عزیز میمن کی لاش اتوار کی سپیر نوشیر و فیروز کے نواہی شہر محراب پور کی ایک نہر سے برامد ہوئی تھی عزیز میمن سندھی نیوز چینل کیٹی این اور اخبار کاوش سے وابستہ تھے اور وہ اتوار کی صبح گھر سے اپنے کیمرامین کے ساتھ رپورٹنگ کے لیے نکلے تھے اسلام آباد کی زلی انتظامیہ کے بیان پر پشتون تحفظ موومنٹ اور عوامی ورکرز پارٹی کے خلاف غداری اور دہشتگردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے کہ اس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر من اللہ نے کی دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ حکومت آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگائے گی ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجھ پر عمران خان کی حکومت ختم کرنے کی سازش کا الزام ہے لیکن میں علل احلان کہتا ہوں کہ کپتان کی حکومت ختم کر کے دم لوں گا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت خود کو شیر پکارتی ہے لیکن جمعیت نے اسے چوہا بنا دیا ہے ایشیا انٹرنیٹ کولیجن نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے نام لکھے گئے ختم خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے سرگرمیوں کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے حکومت کے نئے قواعد سے پاکستان میں ڈیجیٹل کمپنیوں کا کام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اے آئی سی کی مینیجنگ ڈائریکٹر چیف جیف پین نے ختم تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قواعد پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت کو بری طرح اپاہج کر دیں گے امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے افغان متحارب دھڑوں کو ایک میز پر بٹھانا سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان مسئلہ کا حل انتہائی پیچیدہ ہے اور امن کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدون سے افغان دھڑوں میں مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی بھارت نے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینتونیو گویٹیرس کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر پر سالسی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے بھارتی وزاریت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی توجہ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی اور طاقت کے زور پر قبضہ کیے گئے علاقوں پر ہونی چاہیے ایرانی صدر حسن روحانی نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک کو غیر معمولی اور مشکل اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے جن سے فرار ممکن نہیں حسن روحانی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ پابندیاں ختم کرے اور جہری معایدے کی طرف واپس آئے تو ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکتے ہیں حسن روحانی کے مطابق یوکرینی تیارے کو مار گرانا ایک عجیب غلطی تھی اور اس کے اعتراف اور اعلان سے ملک کو نقصان پہنچا ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں مزید 105 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1770 ہو گئی ہے چین میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7548 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 29 ممالک میں بھی متعدد افراد وائرس سے متاثر ہیں ترکی کی سرحد کے نزدک واقع شامی شہر تل عبیز میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے اینی شاہدین کے مطابق اس بم دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں لیکن حکام نے اتوار کے روز تل عبیز میں اس بم دھماکے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے دوسری طرف ترک وزیر خارجہ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں اپنے حملے فوری طور پر روک دے لیبنان کی شیعہ ملیشیہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنے ملک کے شہریوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وستہ امن منصوبے کے خلاف جنگ کے حصے کے طور پر امریکی اشیعہ اور مصنوعات کی بائیکارٹ کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم تمام اشیعہ کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بعض کمپنیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہ بھی محاذ آرائی کی ایک قسم ہے سعودی نائب وزیر الدفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا ہے کہ لبنان کے سابق رہنما رفیق حریری کو ایک ایسے گروپ نے قتل کیا جس کی تربیت ایران کی طرف سے کرائی گئی تھی یہ قتل ایرانی حمایت یافتہ ایک باغی گروپ نے کیا شہزادہ خالد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ایرانی ملیشیہ نے پندرہ سال قبل رفیق حریری کو مار ڈالا وہ ایک اصلاح پسند قومی رہنما تھے آج کی نیوز بریٹن کا ہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریٹیو زرمبر سے خبریں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں